شداب خان کو مکابلہ کہنے جا رہا ہوں وہ شداب خان اور رویندرہ جدیجہ کے درمیان میں تھری تھری بالز کیا مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں یہ کون جتا ہے ٹھیک ہے تو شداب خان میٹنگ پہ اور فرس پال اپنی کھلتے ہوئے اور شداب خان نے فرس پال پہ چھے لگا دیا اور شداب خان نے اپنی تین بالوں میں سے پہلی بال پر 6 رنز بنا لیا اب دیکھتے ہیں نیکس ٹو بالز ہیں شداب کے پاس شداب نیکس ٹو بال پر کیا کرتے ہیں اور کتنے کا ٹارگٹ جدہجہ کو دیتے ہیں کہ وہ بنائے تو یہ رہی شداب خان اپنی سیکنڈ بال فیس کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سپیک کیا کرتے ہیں اور جدہجہ کے لیے کتنا اچھا ٹارگٹ بنا پاتے ہیں اور یہ سیکنڈ بال اور یہ شاید آؤٹ شداب خان آؤٹ ہو گئے ہیں انہیں فرسٹ بال پر سکس لگا اور سیکنڈ بال بالکل سیدھی فیلڈر کے آت میں دے دی اور جدیجہ کو صرف سات رنس کا ٹارگٹ ملا اب کیا جدیجہ یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر پائیں گے چلیں دیکھتے ہیں اور سات رنس کا ٹارگٹ ہے جدیجہ کے لیے اور جدیجہ کریس پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں جدیجہ کیک کرتے ہیں اور فرسٹ بال اور یہ کھیلی شاید جیسی دی آت میں اوہ کیچ ہی چھوڑ دیا مطلب پہلی بال پر آؤٹ ہونے کا چانس تھا لیکن کیچ ڈروپ کر دیا فیلڈر نے اور ایک بال میں جدیجہ دو رنس بنا چکے ہیں اور اب دو بال اور پانچ رنس باقی ہیں ایک چھکا اور میچ فینش جدیجہ ایزیلی میچ جی سکتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپیچنیٹی ہے شداب خان کو ہرانے کی ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہرا پائیں گے شداب خان کو تو جدیجہ اپنی سیکنڈ بال فیس کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کر پائیں گے تو سیکنڈ بال جدیجہ اور یہ اوہ بیٹ ہو گئے جدیجہ نے کلیر بال ڈاٹ کر دی بیٹ ہو گئے کمپلیٹلی بال جیجنی کر پائے کے سیٹ ہی ہے تو اب ایک بال میں پانچ رنس باقی ہے اب چھکایا لگانا پڑے گا جتنے کے لیے اور چوکا میچ برابر کے لیے تو یہ شورٹ تو مریع شاید چار رنس ہو جائیں گے فیلڈر آ رہے ہیں لیکن فیلڈر نے روک لی بول ابھی تر چار رنس دھوڑ کے بنانے پڑیں گے ورنہ ہار جائے گا جدیجہ اور یہ جدیجہ صرف تین رنس بنا پائے صرف تین اور اس طرح شداب خان یہ میچ صرف ایک رنس سے جیس چکے ہیں اور جدیجہ کو یہ میچ ہارنا پڑا تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو انجوئی کیا ہوگا ویڈیو اگر انجوئی کیے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی سے کر دینا میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اور یار لازمی سجیشن دینا نیکسٹ چیلنج کس کے درمیان ہونا چاہیے